اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کا جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا ملٹیپل الیلز ملٹیپل الیلز میں ہم کیا دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایک جین ہے اس کے اس میں جو دو سے زیادہ جو الیلز ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں آئی تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو ایک جین ہے اس میں دو الیلز موجود ہیں فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ہائٹ کے الیلز ہیں کیپٹل ٹی اور سمال ٹی اس کے علاوہ اور کلر کے جین بھی ہیں لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ دو الیلز پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی جین کے دو سے زیادہ الیلز پریزنٹ ہوں گے اور لوکیٹڈ آن سیم ہومالوگس کرومسوم سیم ہومالوگس کرومسوم پہ ہی پریزنٹ ہوں گے ہومالوگس کرومسوم کیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہومالوگس کرومسوم کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کرومسوم ہے یہ کرومسوم یہ اس کرومسوم کا پارٹ جو کرومیٹڈ ہے یہ آدھر کی طرف سے ملا اور یہ کرومیٹڈ مزر کی طرف سے ملا تو اس نے کمپلیٹلی کیا بنایا اس نے بنایا ہومالوگس کرومسوم اور جب ان کی ریپلیکیشن ہوگی تو یہ فردر ڈوائیڈ ہو کے کمپلیٹ سیٹس بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کی ریزن کو دیکھیں کہ کن ریزن کے وجہ سے جو ملٹیپل اللیل وہ اگزسٹ کرتے ہیں تو یہ میوٹیشن کے وجہ سے ملٹیپل اللیل اگزسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اغلا پوائنٹ دیکھتے ہیں اللیل اگزسٹ کرتے ہیں دیپلیکیشن کے جو دیپلائیڈ انڈوڈیوڈیوڈیو Carbon جیسا کہ ہمelliے کے جو دو اللیل ہی رکھے گا لیکن جب سے آپ کو ہم priorit کے دو علیل ہیں ان میں جب گیمٹ کی فارمیشن ہوگی تو گیمٹ کیا کریں گے ایک علیل ایک گیمٹ ایک علیل رکھ لے گا دوسرا گیمٹ دوسرا علیل رکھ لے گا ڈیپلائیڈ انویڈیل میں دو علیل موجود ہوں گے لیکن گیمٹ فارمیشن کے دوران جو گیمٹس ہیں وہ ایک علیل رکھیں گے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آل ملٹیپل علیل اکر آن سین جین لوکس اور سین آر ہومالوگس کروموسوم یہ ہم نے بنائے دو کروموسوم اور یہ ان کی جو پوزیشن ہم نے بنائی اے بی سی یہ ان کی پوزیشن ہیں اگر تو ایک جین فار اگزیمپل یہ بلڈ کا جین ہے اس میں پریزنٹ ہیں علیل اے بی او اگر اس میں یہ اس پوزیشن پہ پریزنٹ ہے اے سے لے کے بی کلاس تک یہ اس پوزیشن پہ پریزنٹ ہے تو جو دوسرا کروموسوم ہوگا اس میں بھی یہ جین اسی پوزیشن پہ ہی پریزنٹ ہوگا جو جین آئی ہے اس کے جو ملٹیپل علیل ہیں اے بی اور او یہ اگر اس کروموسوم میں اس پوزیشن پہ پریزنٹ ہیں تو اس کروموسوم میں بھی یہ اسی پوزیشن پہ پریزنٹ ہوں گے آل ملٹیپل علیل اکر آن سیم جین لوکس آف سیم آر ہومولوکس کروموسوم اور اگر یہ یہاں پہ پریزنٹ ہیں اتنے پورشن پہ تو جو یہ والا جین ہوگا اس کروموسوم پہ یہ بھی اتنے ہی پورشن پہ اسی پوزیشن پہ جو پریزنٹ ہوگا اس کے بعد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو پاپولیشن ہے اس میں ملٹیپل علیل جو اگزسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ڈیپلائیڈ انڈویڈیل ہوگا اس میں جسٹ میکسیمم ٹو علیلز وہ اگزسٹ کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سپیسیفک کیریہ ہے سپیسیفک کیریہ فار اگزیمپل ہم کہتے ہیں کہ لاہور شہر ہے وہاں پہ جو پاپولیشن ہوگی وہاں کے لوگوں کا جو بلڈ ہوگا ان میں مختلف جو علیلز پریزنٹ ہیں اے علیل بھی ان میں پریزنٹ ہے بی علیل بھی پریزنٹ ہے وہ بھی پریزنٹ ہے اور اے بی بھی پریزنٹ ہے یہ جو لاہور کی پاپولیشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں یہ سارے علیل پریزنٹ ہیں لیکن اگر ہم ایک سپیسیفک ڈیپلائیڈ انڈویڈیل کو نکال لیں ان میں سے اگر ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے جو بلڈ ہے اس میں کون کون سے علیل پریزنٹ ہے اس میں جسٹ جو بی ہے وہ پریزنٹ ہے اور اگر ہم اس کو نکال لیں تو اس میں اے اور بی علیل پریزنٹ ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک انڈویڈیو کرو ہم نکال لیں اور اس میں جو تینوں ہی علیل پریزنٹ ہوں اے بی پریزنٹ ہو او بی پریزنٹ ہو بی بی پریزنٹ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہی بات وہ ادھر کہہ رہا ہے کہ دیر میں بھی مینی علیل آف آجین مطلب کہ ایک جین کے مختلف علیل ایگزسٹ کر سکتے ہیں لیکن ان اے ڈیپلائیڈ انڈویڈیوڈیوز آنلی ٹو آلیل آف آجین آر پریزنٹ لیکن جو ایک ڈیپلائیڈ انڈویڈیوڈیوڈیو ہوگا اس میں میکسیمم دو آلیل ہی ایگزسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایک زیمپل ہے ریبٹس کے جو ہیرز کا کلر ہے ریبٹس ہوتے ہیں جن کی جو باڈی پہ جو وائٹ ہیرز ہوتے ہیں completely اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باڈی پہ jadi complete black ہیرز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باڈی پہ ust2 ہ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ڈیپس ہوتی ہیں وہ black ہوتی ہیں اور اسی کے opposite کچھ ایسے ہوتی ہیں جن کی باڈی پہ complete black کلر کے ہیرز ہوتے ہیں لیکن ان کی جو tips ہوتی ہیں وہ abyٹ ہوتی ہیں اس طرح یہ سب ملٹیپل prob Hans کی ایکزیمپل ہیں آپ لوگوں کو سمجھ چاہیے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اوکے تھینک یو اللہ حافظ